السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹوارڈ چینل آج کی ہماری نئی سٹوری کا انوان ہے شجاعت اللہ کا نام ہے تو چلیے چلتے ہیں اس کی شروعات کرتے ہیں اور اس کی شروعات اس ڈائلوگ سے ہوتی ہے کہ تم اپنی فضول باتیں بند کرو تمہارے لیے تو میرے کراٹے کا ایک وار ہی کافی ہے کہتے ہوئے عمران نے وجدان پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی بے قصور وجدان ذرا ہی دیر میں نیم بے ہوشی کی قیفیت میں زمین پر پڑا تھا عمران نے وجدان پر حکارت بری اور اپنی خوشامدی دوستوں پر فاتحانہ نظر ڈالی جو اس کی فتح پر بھنگڑا ڈال رہے تھے مگر علی کے چہرے پر بیق وقت برہمی دکھ اور افسوس کے واضح اثرات نمائیا تھے وہ آگے بڑھا اور وجدان کو ہوش ملانے کی کوشش کرنے لگا اپنے عزیز دوست علی کوئیوں وجدان کے نزدیک بیٹھا دیکھ کر عمران کو تاوا آ گیا اٹھو علی یہاں سے خود ہی گل سرد مر جائے گا وجدان پر تھوک کر اسے ٹھوکر مارتے ہوئے عمران نے علی کا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ علی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اٹھو علی یہاں سے خود ہی نکل جاؤ عمران نے حیرت سے علی کو دیکھتے ہوئے کہا تم نے دو ٹکے کے لڑکے کے لیے میرا ہاتھ جھٹکا ہے آج اور اب بھی میں تم سے دوستی اپنی ختم کر دیتا ہوں عمران کی پروہ کیے بغیر علی نے ہوش میں آتے وجدان کو سہارا دیا جو اب بری طرح سے کراہ رہا تھا جو اب بری طرح سے کراہ رہا تھا وجدان کی حالت دیکھ کر علی نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عمران سے کہا یار اس کا قصور کیا ہے قصور اپنے لادلے سے پوچھو عمران نے وجدان کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ وہ تمہیں اس قابل نظر آ رہا ہے علی نے جھٹلاتے ہوئے کہا میں تو اس قابل ہونا مجھ سے سن لو میں نے اس بدبخت سے اس کی اکاؤنٹ کی کاپی مانگی تھی تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا اسی وقت طیب آیا اور کاپی اسے دے دی ارے کیا وہ اس کا سگا ہے عمران نا تو تم میرے سگے ہو اور نا ہی طیب یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ طیب ایک مزدور باپ کا بیٹا ہے اور مہنتی بھی ہے پچھلے ایک ہفتے سے سکول نہ آ سکا طیب کو نوٹس خود لکھنے تھے اور بریک میں جبکہ تمہیں فوٹو سٹیٹ کروانا تھا جس میں بمشکل پانچ منٹ لگتے تھے تم خود انصاف کرو کہ اصل حقدار کون ہے وجدان اٹک اٹک کر مشکل سے بول رہا تھا دیکھا اپنے انصاف کا انجام کیسے بھیگی بلی بنا بول رہا ہے ارے میری شجاعت سے تو اچھے اچھوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے عمران نے اکڑ کر کہا تو وجدان کہنے لگا جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری شجاعت کی نہیں کمزوری کی دلیل ہے اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھانا بہادری نہیں بزدلی ہوتی ہے یہ صرف تمہارا خیال ہے وجدان کے اس احمقانہ خیال کی تائید کون کرے گا میں دعوت دیتا ہوں آئیں اور مجھے قائل کر دیں عمران نے تقبر سے کہا اب ایسا تھا کہ پروفیسر عبرار کی صورت میں بچوں کو ایک مخلص دوست اور رہنما مل گیا تھا ان کا لہجہ اتنا شفیق تھا کہ چار ورنہ چار عمران اور اس کے ساتھی بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عبرار ہے میں نے علیگڑ یونیورسٹری سے تاریخ عمومی میں ایمے کیا ہے ریٹائرڈ پروفیسر ہوں علم روشنی اور خوشبو بن کر میرے وجود کو جگمگاتا اور مہکاتا رہتا ہے کوشش کروں گا کہ اس روشنی اور خوشبو کو تمہارے اندر بھی اتار سکوں عمران بیٹا علامہ شمس بریلوی نے کہی تھی اور بہت پیاری بات کہی تھی کہ بہادری اور شجاعت بدن کی فرہبی اور تعلق سے نہیں رکھتی کہ یہ دل کی وہ طاقت ہے جس کا مدار ایمان ہے اور اس لحاظ سے وجدان تم سے زیادہ شجاعت اور بہادر ہے شجاعت ایمان کی بہت بڑی طاقت کا نام ہے بحیثت مسلمان تم سب کو شجاعت کی اصل تعریف سے بخبر ہونا چاہیے شجاعت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفات ہے یہی سبب ہے کہ اسلام میں شجاعت برائی عام کرنے کے بجائے بدی کے خاتمے کے لئے ہے اس کے بڑی مثال وہ غزوات ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کم تھی حتیٰ کہ جنگی آلاد بھی کفار کے مقابلے میں نہ تھے تب مسلمانوں کی قوت ایمانی اور شجاعت ہی کی بنا پر مسلمان کفار پر فتح حاصل کر لیتے تھے پروفیسر عبرار خاموش ہوئے تو علی نے کہا جناب عمران میرے بچپن کا دوست ہے ہم نے ایک ہی دن سکول میں داخلہ لیا جب سے اب تک ہماری دوستی قائم ہے اب سے چند ماہ قبل تک عمران مثالی لڑکا ہوا کرتا تھا کالج میں داخلے کے بعد چند لڑکوں سے اس کی دوستی ہوئے یہ انہی کی صوبت کا اثر ہے کہ ہم اس عمران سے دور ہو گئے جو اپنی مثال آپ تھا نیک دل عمران تو کہیں گم ہی ہو گیا ہے جیسے اس کی جگہ بہت پرے انسان نے لے لی ہے مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ عمران میرا دوست نہ رہا ملال تو اس بات کا ہے کہ ایسے لوگ اوروں کے دوست نہیں ہوتے تو خود اپنے بھی دوست نہیں ہوتے کہ ان کا دل نیکی اور ایمان کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میں اور میرے تمام دوست بھی شجاعت کی علامت بن کر ابریں مجھدان ایسا ہی لڑکا ہے اور مجھے اس کی دوستی پر فخر ہے اور جزاں عمران میں یہ سراغ پا لیا واپس لوٹ آئے گا اور پہلے والا عمران بن جائے گا جو واقعی شجا تھا میں لوٹ آیا ہوں میرے دوست کہہ کر عمران علی سے لپٹ گیا عمران کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہ رہے تھے اب وہ پروفیسر صاحب کے سامنے سر جکائے بیٹا اعتراف کر رہا تھا میری قوم کا ہر بچہ شجا اور بہادر بنے اور اپنی طاقت کو کمزور ہو اور اپنے وطن پر آزمانے کے بجائے سلام دشمنوں کے لئے سنبھال کر رکھے یہ میری دعا بھی ہے اور آرزو بھی محفل برخواست ہو گئی تھی لیکن پروفیسر عبرار کی صورت بچوں کو ایک مخلص دوست اور نہرہنما مل گیا تھا ناظرین آپ کو آج کی سٹوری کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی سٹوری تک کیلئے اللہ حافظ